میں پھر آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیو فیملی آپ سب کو میری طرف سے بہت سارا سلام اور میری دھیروں دعائیں آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ میرے پیاروں کے ساتھ ساتھ آپ سب کو خوش سلامت اور آباد رکھیں ہر قسم کی بیماریوں سے بچائیں بری وباؤں سے محفوظ رکھیں اور بری آفتوں سے سب کو محفوظ رکھیں آمین سمہ آمین اور فرنڈز یہ میں ناشتے سے آج بلوکہ سٹارٹ کر رہی ہوں تو یہ صبح کا ٹائم ہے اور ہماری جو بھابیاں انہوں نے صبح صبح سیوائیاں بنائی تھی تو انہوں نے بیجوائیاں ہمارے لئے اور یہ میں سیوائیوں کے ساتھ گرم گرم چائے کے ساتھ میں ناشتہ کر رہی ہوں جو کہ کافی مزدار تھی اور دیکھئے کیسے دھوہ اٹھ رہا ہے ابھی چائے سے لیکن میں بہت گرم گرم چائے پیتی ہوں ابھی میں اس کو پینے سٹارٹ کر دوں گی تو یہ ہے دوپیر کا ٹائم اور پھر بابی جو ہیں انہوں نے مجھے بلوایا تھا ان کا ساگ آیا تھا گاؤں سے تو ہافٹن کر کے آیا تھا ان کے لئے تو باقی کا وہ بنا رہی تھی اور یہاں پہ دوسرے سائیڈ پہ انہوں نے آلو گوشت کا سالن رکھا ہوا تھا کیونکہ بچے وغیرہ سب ساگ نہیں کھاتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ساگ بن رہا ہے اور انہوں نے کہا تھا پاکے دیکھ جائیں کس طرح سے مطلب ٹھیک بن گیا یا کیا ہے اور یہ دیکھئے چولہ کتنا زیادہ گندہ ہو رہا ہے یہ جب بھی ساگ بناتے ہیں تو جو سٹوپ ہوتا ہے اسی طرح سے ہو جاتا ہے کیونکہ ساگ کے چھینٹے بہت زیادہ پڑتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ جو اتنا میسی میسی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ گفت پیک کسل میں گفت پیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس ٹیم گفت لیا تھا اس ٹیم یاد نہیں رہا وہاں سے پیک کروانا تو ابھی گھر آ کے کچھ ڈبے وغیرہ توڑ موڑ کے تو ان سے ہم گفت کو پیک کر رہے ہیں تو یہ ہے میرے پتیجے کی بارتے تھی اور ان کو گفت دینا ہے کیونکہ پچھلے دنوں کی بارتے تو خیر گزر گئی ہے کیونکہ اس ٹیم ان کے پیپرز ہو رہے تھے اور ہم نے سیلیبریٹ وغیرہ نہیں کیا تھا اور ابھی آج ہم ان کو تھوڑا سا سرپرائز دینا چاہ رہے تھے اور یہ دیکھئے یہ بیسن کھول کے رکھ دیا ہے اور اسی وجہ سے وہ گھر پہ نہیں تھے تو ہم لوگ آرام سے مطلب وہ گفت پیک ہم نے کیا اور یہ کچھ کباب ہیں یہ بھی فروزن رکھے تھے اور یہ سموسے ہم نے پہلے چکن سموسہ بنا کے رکھا تھا اور دھنیا ہے یہ فروٹ ہے فروٹ چاٹ بنے گا تو یہ دیکھئے پکوڑے جو ہیں ان میں ساری سبزیاں مکس کرنی ہیں اور یہاں پہ گھی ڈال دیا ہے کڑائی میں اور میں جو ہوں میں پکوڑے فرائی کر رہی تھی اور ساتھ میں توے پہ میری جو ہیلپر ہے وہ کباب فرائی کر رہی تھی تو بس ہم دو چار لوگ ہوں گے اس کے دو کزن ہوں گے اور ہم خود ہوں گے تو بس ایسا کچھ خاص نہیں ہے لیکن تھوڑا سا مطلب جیسے کہتے ہیں چھوٹی سی پارٹی تو وہ چھوٹی سی پارٹی ان کی ہے تو پہلے تو ہم بڑا ان کو سرپرائی دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں بتانا نہیں بتانا لیکن بعد میں پھر ہمیں بتانا پڑا کیونکہ چیزیں ان سے کہہ کے منگوانی تھی تو اس وجہ سے ان کو کہا کہ آج آپ کی پارٹی ہے اور یہ دیکھئے یہ کباب فرائی ہو رہے ہیں ساتھ میں میں سموسے فرائی کر رہی تھی اور اس ٹائم ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جو سموسے تھے نا وہ ہم نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے اوپر نیچے ہالکے ٹیشو بھی درمیان میں رکھا تھا لیکن وہ پھر بھی چیپا کے اور بڑی مشکل سے بڑی کوشش کر کے میری ایل پر جو ہے اس نے اتا رہے ہیں اور یہ دیکھئے ٹرے تیار ہو چکی تھی اور جب میں لے کے گئی نا تو میں نے کہا ٹھہرے تھوڑی دیر مجھے ویڈیو بنانے دے تو جو مطلب بارت نے بھائی تھا اس نے کہا نہیں مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگیا میں تو کھانا شروع کر رہا ہوں تو آپ ویڈیو بناتے نے اور فروٹ چارٹ ہم نے نہیں بنایا کیونکہ یہ دو فروٹ ملے تھے امرود اور اپل تو میں نے کہا چلیں ایسے ہی کھا لیجیے گا آپ لوگ چارٹ نہیں بناتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ گفٹ ہے اور یہ بہت بری سی پیکنگ ہوئی ہے اچھی پیکنگ نہیں ہوئی اور ڈیزائن بھی اچھا نہیں بنا لیکن بہرحال گفٹ تو گفٹ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ اچھا ہی ہوگا ویسے اس میں باڈی سپری تھا ان کے لیے تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی